بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج ایک دوست کا مجھے وڈسپ ایسے میں ساہے ہو تھا آج تو نہیں کچھ ہے ایک دو دن پہلے کا میسیج ہے تو بھائی پوچھ رہے تھے کہ پی پی آر کا کیا علاج کرنا چاہیے تو سب سے پہلے میں کافی دفعہ مطلب اس بات کو ریپیٹ کر چکا ہوں دوبارہ ایک دفعہ کہتا ہوں کہ ہو سکے تو سمپلی آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیا کریں یا میرے چینل میں آ کر سرچ کر لیا کریں پانچ سے چھے وڈیوز میرے چینل میں موجود ہیں پی پی آر کے علاج کے اوپر تو پھر بھی آج ہم اسی چیز کو آگے لے کر چلیں گے کہ پی پی آر کا علاج ہم لوگ کیا کرتے ہیں میں خود کیا کرتا ہوں اگر کوئی مریض میرے سامنے پی پی آر کا آ جاتا ہے تو کیا کنڈیشن اس کی ہوتی ہے اور ہم لوگ علاج کیا کرتے ہیں جب تک جانور ہمارے پاس پہنچتا ہے مطلب جتنا پرانا مرض ہو چکا ہوتا ہے جانور کا ٹمپریچر اکثر ڈاؤن ہی ملتا ہے جانور کا کھانا پینا گزشتہ دو سے تین دن سے بند ہوتا ہے جانور کا مو جو ہے زبان جو ہے اس کے اوپر چھالے جو ہیں وہ پھٹ کر کہہ لیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اوپر آٹا جو ہے وہ لگایا ہو مطلب بتا دا تا دا آٹا لگایا ہوا ہو یا پھر مطلب ایسا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلکل اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے اور بعض وقت ہوتا ہے کہ جو ان کے ہونٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ کھٹے ہوتے ہیں وہاں سوزش ہوئی ہوتی ہے کافی سویل کی ہوئے ہوتے ہیں آنکھوں سے پانی بیارا ہوتا ہے جانور کا اور ڈائریہ کی وجہ سے جانور بلکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہوتا ہے ڈائریہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں لگا ہوں تو ایسے سیچویشن میں ہم لوگ کیا علاج کرتے ہیں سب سے زیادہ تو جو ہے ٹائل اوپین ریکمنڈ کیا جاتا ہے ٹائل اوپین استعمال کرواتے ہیں اگر تو پرائیویٹ استعمال کروانا ہو لیکن اگر سرکاری کی بات کرے تو جو چیز موجود ہوتی ہے اس میں سے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ ملوکسی کیم استعمال ہوتا ہے کیونکہ تھوڑا بہت ملوکسی کیم جو ہے وہ سرکاری لیول پر آتا ہے سلفا استعمال کی جاتی ہے کیونکہ وہ بھی آتی ہے جانور کے لیے ڈائریہ کے لیے وہ پر اورل استعمال کرواتے ہیں اور انرو انکیور یا سریف لکس جو ہے یہ انجیکشن آتا ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی انجیکشن جو مطلب موجود ہو انرو فلکسسین یا سپرو فلکسسین ان میں سے جو انجیکشن موجود ہوتا ہے وہ استعمال کرواتے ہیں اس سے جانور جو ہے ریکور کرتا ہے تھوڑا ایک دو دن لگ جاتے ہیں لیکن ایک دو جگہ پر دیکھا ہے کہ کلیوٹ نگمنٹن ان کا کافی اچھا ریزلٹ ملے اموکسی کلیو کے نام سے بھی یہ انجیکشن سرکاری طور پر آتا ہے اس میں اموکسی سلین اور کلیو لینکی سیڈ ہوتا ہے کافی اچھا ریزلٹ ان کا دیکھنے میں ملتا ہے ایف ایم ڈی میں بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں کافی اچھا ریزلٹ میں نے ایک دن میں ریزلٹ دیکھا اس کا جانور کو استعمال کروا ہے جانور کے لیجنز ختم ہو گئے تو میں خود احران تھا کہ مطلب ویسے ٹیکہ بھی کافی مہنگ ہے پندرہ سو کا میرے خیال سے ہے یہ پندرہ سو سے زائد کا یہ ہے سو ایمل ٹیکہ بھی مہنگ ہے لیکن ریزلٹ بھی ہے اس کا تو اگر آپ چھوٹے لیول پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر انڈرو یا انکیور کا استعمال کیا جاتا ہے سب سے زیادہ اس کے بعد سریف لوکس آتا ہے اس کے بعد کہلیں کہ پینسلین کا استعمال کیا جاتا ہے اکسی کا بالکل نہ ہونے کے برابر اس میں استعمال کیا جاتا ہے اگر جانور کا ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو تب ہم ریکمینڈ ہی کرتے ہیں کیونکہ موسلی جو امینو ویٹال ٹائپ کے جو انجیکشنز ہیں وہ نہیں آتے تو وہاں پر سب سے زیادہ امینو ویٹال جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتے ہیں اگر جانور کا ٹمپریچر اپ ہوتا ہے تو اس سیچویشن میں جانور کو اچھا جو ہے کہہ لیں کہ پین کلر یا پھر فیور کو ختم کرنے کے لیے انٹی پیریٹک استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے کیٹو جیکٹ ریکمینڈیشن ہے ریکمینڈ کر لیں یا پھر میری ریکمینڈیشن سمجھ لیں پی پی آر میں کیٹو جیکٹ کا کافی اچھا ریزیلٹ ملتا ہے بخار کو توڑنے کے لیے بخار کو ختم کرنے کے لیے باقی موں کے اندر سومو جیل کا استعمال کیا جا سکتا ہے مکھن کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا گلیسرین کا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر آپ جنشن وائلٹ یا پنکی کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن خیال یہ کرنا ہے کہ استعمال صرف ایک چیز کروانی ہے سب چیزیں یا پھر باری باری ٹیسٹ نہیں کرنا کیونکہ وہ چیزیں نقصان کرتی ہیں اور ڈائریا کے لیے وہی ڈائربان پاودر یا پھر سلفا سکور ایکس پیکلین ایس نو سکور یا فلومی کوین جو ٹیبلٹ آتی ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اور ایک اور ویڈیو پی پی آر کے علاج کے اوپر امید ہے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو کیونکہ اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے گے دوستو کسا شیئر کر دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے گا اپنا خیار رکھئے دوستو گھر والوں کو خیار رکھئے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ